ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کے آفیس میں موجود ہیں لیکن چیئرمین میاں شہباز شریف صاحب اور وائس چیئرمین کیپٹرن ریٹائیڈ شاہین خالد بڑھ صاحب آج ہم ان کے آفیس موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں بڑھ صاحب یہ بتائیے گا اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کتنے عرصے سے عوام کی خدمت کر رہا ہے میں بہت مشکور ہوں نظام ٹی بی والوں کا کہ آپ کے وساطت سے اپنے آرڈینس خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز تک پہنچے تاکہ وہ اس آفیس کی کاروائی سے فیضیاب ہو سکے ہمیں اوورسیز پاکستانیز کمیشن کو پورے تقریباً ساڑھے تین سال بارز ویود میں آئے ویل ہو گئے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیف مصر پنجاب میاں محمد شہباز شریف کا برین چائلڈ ہے اور انہوں نے اس کی تخلیق اور اس کی کنسٹرکشن میں دو سال محنت کر کے دو ہزار چودہ میں اس کو لیجسلیٹ کیا پنجاب اسمبلی سے اور اس وقت سے لے کے ہم جو ہیں اس کو فنکچن کیے ہوئے ہیں یہ بلکل نیاد آرہا ہے اس کو تین ساڑھے تین سال ہو گئے آپ کا سوال کا جواب یہ ہے بٹھا بھی ایک سال میں تقریباً کتنی کمپلینٹس آپ کے پاس آ جاتی ہیں دیکھئے ایک سال میں تو نہیں لیکن میں آپ کو ٹوٹل بتا دیتا شروع میں کم تھی ابھی ابھی ہمارا چونکہ سکسٹیٹ بڑھ رہا ہے اس لیے کمپلینٹس ہیں ان کی بھی جو آمد ہے وہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اب تک ہمارے پاس بارہ ہزار سے پلس بارہ ہزار تین سو کے قریب جو کمپلینٹس ہیں آج کی ڈیٹھ تک ہمیں بالکل محصول ہوئی ہیں اور ان میں سے اگر میں یہ کہوں کہ ہماری جو پرفارمنس ہے اس کو ریزولف کرنے کی وہ بہت اچھی ہے اگرچہ ہم اس کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں سکسٹی ٹو پرسنٹ کے کمپلینٹس جو ہم نے ریزولف کی ہیں آج تک اور باقی جو ہیں ان پروسس ہیں کچھ جو ہیں وہ سب جوڈیس ہیں آہ وہ ان کا تعلق جو ہے وہ کوٹ سے ہے تو وہاں ہم اس میں انٹرفیر نہیں کر سکتے لیکن باقی جو ان پروسس بڑھ سب ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کی طرف سے زیادہ تر شکایات ملتی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جو جیسا آپ کو علم ہے کہ یہ آفیس جو ہے یہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کی آہ سہولت کے لیے بنایا گیا ہے اور آہ یہ بھی درست ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز جو کہ بڑی مہنے سے پیسہ کماتے ہیں اور پیسہ کمانے کے بعد ان کی سو سب سے زیادہ ایزی انویسمنٹ ہے وہ ریل سٹیٹ میں آہ ہوتی ہے ان کی چوائس بھی یہی ہے کہ کہیں اس جگہ پیسہ لگ جائے تاکہ وہ آہ ایک سیف انویسمنٹ ہو انفورچنیٹلی جو ہمارے ملک میں آہ کچھ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ تو شاید بہت کامیاب بھی ہیں اور بڑی ٹھیک طریقے سے چل رہی ہیں لیکن کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو کہ فراڈ کر رہی ہیں لوکل لوگوں سے بھی اور پاکستانیوں سے بھی اور وہ ایک لمبی کہانی ہے لیکن باہر ہماری جتنی کمپلینٹس ہیں ان میں میں اگر یہ کہوں کہ سیونٹی پرسن کمپلینٹس جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ریل سٹیٹ سے اور چونکہ ریل سٹیٹ سے ہے اس لیے انہی کا حل ہم تلاش کرتے رہتے ہیں ہم نے اس میں کافی جگہ پہ ہمیں کامیابی ہوئی بعض جگہ پہ ایسی سوسائٹیز ہیں جو کہ بلکل ختم ہو گئی ہیں یا ڈیڈ ہو گئی ہیں وہاں تو ظاہر ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ایڈن ایک ایسی سوسائٹی ہے جس نے ہمیں ہمارے ساتھ کام بڑا اچھا کیا ہے ہماری تقریباً پانچ سو کے قریب کمپلینٹس ہیں ان کے حوالے سے اور وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں جس میں سے انہوں نے تقریباً دو سو پندرہ کے قریب ہم نے کمپلینٹس ریزولف کرنی ہے ریزولف سے میرا مراد کہ لوگوں کو ہم نے ان کے پلوٹس یا گھر جو ہیں ان کو دلوا دیئے اور انشاءاللہ ہر تین چار مہینوں کے بعد وہ ہمیں ایک پیکج دیتے ہیں تقریباً تیس سے پینتیس گھروں کا اور وہ ہم لوگوں کو چابی کے ساتھ ان کو ان کے گھروں میں چھوڑ گیا تھے بچ سب ریونیو اور وہی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ بھی وہی ہے اور سیز پاکستان کا احتماد نہیں رہا ہے ان ڈپارٹمنٹ پہ، آپ ان کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کوئی خاص آپ کے پاس کوئی ڈیفرنٹ طریقہ ہے ان کے پاس ان کو ڈیل کرنے کا یہ آپ کا سوال بڑا ایپورٹنٹ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دپارٹمنٹس گوئی ہیں لوگ بھی وہی ہیں لیکن ہمارے دو تجربات ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس آفیس کے چیرمن ہے میاں محمد شباز شریف اور میاں محمد شباز شریف اس شخص کا نام ہے who means business he doesn't believe anything else but business اور ان کا مطلب یہ ہے کہ جو کاملوں نے کروانا ہے اس کو بروک نہیں سکتا انشاءاللہ اللہ کی مربانی سے ایک تو یہ بات ہے تو چونکہ ہماری فوس جو ہے اس آفیس کی جو طاقت ہے we drive it from DCM himself ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ یہ بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ overseas پاکستانیوں کے ساتھ اگر تے ظلمی بڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں محسوس کرتا ہوں کہ جتنی بھی departments پنجاب government کی ہیں ان کا کہیں نہ کہیں overseas پاکستانی کے لیے ایک soft call بھی ہے کیونکہ ہمیں کوئی تجربہ اتنا برا نہیں ہوا جتنا کہ عام پاکستانی کو ہوتا ہے ہم نے محسوس کیا ہے کہ جب ہم complaints کسی department کے ساتھ لیسے revenue ہے building department ہے education department ہے police ہے ہم کسی سے جب deal کرتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان تمام departments کو کے دل میں overseas پاکستانی کے لیے ایک نرم گوشہ ہے جس کے لیے ہم ان کے بہت مشکور ہیں اور اسی لیے ہماری کامیابی کا rate جو ہے وہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ 62% کامیابی کا rate بٹس اب اس موقع پر overseas پاکستانیز کو اور جو آپ کے ساتھ منسلیق departments ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں دیکھیں department کے حوالے سے میں یہ دو چیزیں کہوں گا ایک تو یہ میں یہ کہوں گا کہ اگر ایسا ہوتا کہ government کے تمام جو ادارے ہیں یہ departments ہیں اگر اپنا کام امانداری سے اور محنت سے اور بغیر merit پر کر رہے ہوتے تو اس ادارے کی ضرورت نہیں تھی اور یہ ادارہ نہ ہوتا یہ کی ضرورت تک پڑی کہ جہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑا slack ہوا اداروں سے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ میری ان خاص طور پہ یہ جو ادارے جن کا نام میں نے لیا ہے police department ہے revenue department ہے خاص طور پہ revenue and police department میری ان سے درخواست ہے کہ top priority دیں overseas پاکستانیز کے مسائل کو کیونکہ یہ وہ معصوم لوگ ہیں جو بڑی محنت سے دیارے غیر میں پردیس میں اپنا محنت کر کے پیٹ کارٹ کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اپنے فیوچر کو bright تابناک کرنے کے لیے اپنے پیسوں کو اپنے ملک میں بھیجتے ہیں اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس وقت بائیس بلین ڈالر آپ کے ملک میں overseas پاکستانی جو ہیں وہ ہر سال بھیجتے ہیں جو کہ ایک کسیر رقم ہے اور یہ اتنی رقم ہے جو آپ کے پورے ایک سال کا بجٹ ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے جو ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ overseas پاکستانیز کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کریں کیونکہ یہ صرف قوم کا سرمایہ ہی نہیں ہے یہ مظلوم لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رشتداروں سے دور محنت کر کے بڑی محنت کر کے حلال کی کمائی ٹیکس بے کر کے اپنے ملک میں بھیجتے ہیں اس لیے خدا رہا ان کو لوٹے نہ ان کو ان کی مدد کریں بڑھ سب آپ کے آفیس کی ٹائمنگ کیا ہے ابھی ساڑھے چھے بجے ہیں اور آپ ابھی تک آفیس میں ہی موجود ہیں اس کی کیا خاص وجہ ہے کیا یہ ادارہ جو ہے اللہ کی مربانی سے یہ تحریکی بنادوں پر کام کر رہا ہے یہ میں آپ میرے لفظ پر آپ غور کریے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ تحریکی بنیاد اس کے باوجود یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے یہاں ہر سٹاف جو ہے ابھی آپ دیکھ لیں گے تو میرے سٹاف کے اگر تو ابھی ٹائم جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چھے ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی آپ کو میرے اس بیلڈنگ میں بہت سے لوگ کام کرتے ہو نظر آئیں گے تو ہم اس وقت تک موجود ہوتے ہیں جب تک ہمارے جو کمپلینٹ ہیں وہ آنا بند نہیں کرتے تو ٹائمنگ ہمارا کوئی فکس نہیں ہے کہ آٹھ سے چار والا ٹائم نہیں ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تب گھر جائیں جب میں یقین ہو جائے کہ ابھی کوئی کمپلینٹ جو ہے وہ ہمارا انتظار نہیں کرنا ناظرین یہ تھے شاہین خالد بٹ وائس چیئرمن اوورسیز پاکستان کمیشن پنجاب جنہیں نے کہا کہ اوورسیز پاکستان سالانہ بائیس ملین بائیس ملین ڈالر پاکستان بھیتی ہیں ریابنیو دیپارٹمنٹ اور پلیس دیپارٹمنٹ سے انہوں نے گزارش کی کہ وہ اوورسیز پاکستانی بڑی محنت کر کے پیسہ کما کر اپنے ملک بھیتی ہیں ان کے مسائل کو ترجیب بنیاد پر حل کیا جائے کیمرامین محمد یوسف کیمرہ حرجی محمد صحیح نظام ٹی وی لاہور